اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِحَانٌ مَقْبُوضًا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِئِ تُمِنَ أَمَانَتَ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّ اور اگر تم سفر کی حالت میں ہو اور کسی دستاویز لکھنے والے کو نہ پاؤ تو کوئی چیز گیروی رکھنا ہے جو قبضہ دی ہوئی ہو پھر اگر تم میں کا باز باز پر بروسہ کر لے تو وہ شخصہ جس پر بروسہ کیا گیا ہے وہ اپنا حق ادا کر دے اور اللہ سے ڈرے جو اس کا رب ہے اور تم لوگ گواہی کو مت چھپاؤ جو بھی گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے آمال کو اچھی طرح جاننے والے ہیں جو پورے ایک لمبے صفح کی آیت ہے اس کے اندر بتایا گیا تھا کہ ایمان والوں جب تم کوئی ادار معاملہ کرو تو دستاویز اس کے بنا لیا کرو صرف زبانی چماخرچ پر بروسہ مت کرو کل اٹھ کر اگر اختلاف ہو گیا تو جو باتیں ہوا میں منتشر ہو گئی ہیں ان کو دو بارہ کوئی بروسہ نہیں کر سکتا اور جو باتیں لکھی ہوئی ہوگی وہ پڑی بھی جائے گی تو ادار معاملہ ہو رائے چاہے قیمت ادار ہو یا چیز جو خریدی جا رہی ہے وہ ادار ہو لیکن دستاویز اس کے ضرور بنا لیا کرو اور اس پر شاہید یعنی گواہ بھی بنا لیا کرو پورے صفحے کے اندر اس کے احکامات تھے اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ بہت سی مرتبہ معاملہ ہوتا ہے سفر کی حالت میں اور وہاں کوئی دستاویز بنانے والا تیسرا شکشن نہیں ہوتا ہے تو اب اس وقت کے کیا کرنا چاہیے تو یہ بات بتائی گئی کہ سامنے والا جس کے ذمہ حق باقی ہے یعنی وہ چیز تو لے رہا ہے لیکن قیمت بعد میں عدا کرے گا تو اب وہ شکشن اپنے پاس سے کوئی چیز گر بھی سامنے والے کے پاس رکھے کبھی میری گاڑی ہے تم اپنے پاس رکھو جب تک میں پیمنٹ پی نہ کرو تب تک تمہارے پاس رکھو اور جب میں قیمت عدا کر دو میری چیز میرے پاس واپس دے دینا جیسے سونا وغیرہ گر بھی رکھتے ہیں بینکوں کے اندر لیکن شرط یہ ہے کہ جس کے پاس جو چیز گر بھی رکھی گئی ہے وہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا اگر کوئی شخص ہے ہمارے پاس سے طرز لے کر گیا ہے اور اپنی گاڑی وغیرہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیتے گے وہ ہمارے پاس امانت ہیں اگر وہ قیمت نہیں دے رہا ہے تو اس کو بھیج کر ہم اپنی قیمت نکالیں گے لیکن قیمت عدا کرنے تک اس کو استعمال کرنا جائز نہیں ہے تو گروی رکھی ہوئی چیز امانت ہیں اس کو استعمال کرنا درستہ نہیں ہے فائن امین ابان زبان البتہ اگر تم نے کہا کوئی آدمی دوسرے پر بروسہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے مجھے آپ پر بروسہ ہے کہ آپ اپنی قیمت عدا کر دیں گے لہذا مجھے کوئی چیز آپ سے گروی رکھنا نہیں ہے تو شریعت اب کہہ رہی ہے کہ وہ شخصے جس پر سامنے والے نے بروسہ کیا ہے وہ اپنا حق عدا کر دے ہوئے وَلَا تَكْتُمُ الشَّحَادَ آگے فرمایا کہ دو آدمیوں کے درمیان جگڑا ہو رہا ہے کسی ملکیت کے بارے میں ایک نے کہا کہ میں نے کھریدا ہے اور دوسرے نے کہا مجھے پیمنٹ دیا نہیں تو میں تجھے مالک نہیں بناوں گا اب ان دو لوگوں کے درمیان جو جگڑا ہو رہا ہے اس میں کون حق پر ہے کون ناحق پر ہے تیسرے آپ پارٹی کو معلوم ہے تو اب جب عدالت کے اندر جگڑا جائے تو گواہی دینے کی ضرورت پڑے گی تو اس وقت تک گواہوں کو اپنی گواہی نہیں چھپانی چاہیے بلکہ جو غلط ہے اس کو غلط واضح کرنا چاہیے اور جو صحیح ہے اس کے حق میں گواہی پیش کرنی چاہیے جب معاملہ دیتا ہے اور گواہ آپ کو بنایا ہے اب جگڑے کے وقت آپ کو گواہی پیش کرنا ہے اور جو حق دار ہے اس کو حق دلوانا ہے وَمَنِيَبْ تُمْحَا تم میں سے جو بھی اس گواہی کو چھپائے گا اس کا دل گنہگار ہے اس کے دل میں حق بات موجود ہے کہ غلط کون ہے صحیح کون ہے اس کے باوجود بھی اس کو چھپا رہا ہے وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِينَ اور اگر تم نے غلط گواہی دی جو ناحق تھا اس کا سپورٹ کیا ہے اللہ تعالیٰ تمہارے ساری باتوں کو سارے آمان کو خوب جاننے والا ہے اگر اللہ تعالیٰ فرما دے اللہ ہی کے لیے ہیں وہ تمام مخلوقات جو آسمانوں میں اور جو تمام مخلوقات زمین میں ہیں سب کا مالک اللہ ہے جب آسمان اور زمین کی ساری مخلوقات کا مالک اللہ ہے تو اللہ جو فیصلہ اور حکم نافذ کرنا چاہے کوئی چون نہیں کر سکتا اگر بہت باری آیت جو صحابہ کرام کے دن پر شاہ بزری تھی وہ آیت یہ ہے وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُونَ تمہارے دلوں میں جو خیالات پک رہے ہیں اگر ان کو تم ظاہر کرو او تخفو ہو یا اس کو چھپا کے رکھو عقائد گلت ہیں یا بگڑے ہوئے خیالات دلوں کے اندر پختہ طریقے سے پک رہے ہیں اس کو تم ظاہر کرو زبان سے یا اس کو چھپا کے رکھو يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهِ اللہ اس کا ضرور محاسبہ کرے گا اور تم سے حساب لے گا يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَزِّبُ مَنْ يَشَاءُ پھر اللہ جس کو چاہے گا معاف کرے گا اور جس کو چاہے گا عذاب دے گا اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے جب یہ آئے تو اتری تو صحابہ گھبرا گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ جو ہمارے دلوں کے اندر غیر افتیاری خیالات آ جاتے ہیں ان کا ہم کیا کریں کیا اس پر بھی پکڑ ہوگی اگر اللہ اس پر بھی محاسبہ کرے گا تو جہنم سے بسنا ہمارے لئے مشکل ہے کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھیں یہ اللہ نے آیت اتاری ہے اللہ کا حکمہ ہے اس لئے آپ نے اس کا معنی جان دے دے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر انتظار کیا کہ صحابہ کے اس سوال پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کیا الفاظ اتارتے ہیں اس لئے پہلے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر مشکل حکمہ اتر رہا ہے تو ہم تو اس اللہ کے غلام ہیں بندے ہیں ہمیں حکم آسان ملے کہ حکم مشکل ملے ہمیں بس تسلیم کر لینا چاہیے تو صحابہ نے تو تسلیم کر لیا جو یہ آیت میں بتایا گیا ایمان لے آئے اللہ کے رسول بھی ان چیزوں پر جو ان کی طرف اتاری گئی اور ایمان والے لوگ بھی یعنی جو حکمات اللہ کی طرف سے اترے سب ایمان لے آئے ہر ایک ایمان لے آئے اللہ پر اللہ کے فرستوں پر اس کی کتابوں پر اس کے رسولوں پر ہم اللہ کے رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے جیسے پہلی امت کے لوگ کیا کرتے تھے یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آخری نبی کو نہیں مانتے عیسائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے لیکن یہ امت ایسی ہے جو سارے انبیاء پر ایمان لاتی ہیں وَقَالُوا سَمِعَنَا وَعَطَعْنَا اور انہوں نے یہ بھی کہا ہم نے اللہ کا حکم سن لیا وَعَطَعْنَا اور ہم نے اطاعت بھی کی گفرونک رب بنا اے ہمارے پروردگار ہم سے کتائی ہو جائے تو معاف فرما دے وَعَلَيْكَ الْمَصِيرُ اور آپ ہی کی طرف ہم کو لوٹ کر کے آنا ہے تو یہ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا کہ جب بھی اللہ کی طرف سے کوئی حکم ملے چاہے مشکل ہو یا آسان ہو بلا چوچیرہ اس کو تسلیم کر لینا چاہیے پھر اللہ کی طرف سے آسانی کا حکم بتایا گیا لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا غُسْحَهَا اللہ تعالیٰ کسی نفس کو کسی ذات کو اس کی برداشت سے زیادہ کا مکلف نہیں بناتے ظاہر سی بات ہے دل کے اندر گیر افتیاری خیالات بھی آ جاتے گے جو انسان کے کنٹرول میں نہیں ہے اگر اس کی پکڑ ہو تو پھر یہ تو برداشت سے زیادہ کا مکلف بنانا ہوا اور اللہ کا ثابتہ ایسا نہیں ہے دہا ماں کا ثبت جو تم نے اچھے کام کیے ہیں ان کا بدلہ تم کو ملے گا وَعَلَيْهَا مَبْتَ ثَبَت اور جو بُرا کام تم نے کیا ہے اس کا وعبال بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا لہذا گیر افتیاری خیالات اگر دلوں کے اندر آ جاتے ہیں تو اس پر پتک نہیں ہوگی لیکن مضبوط ارادہ ہے غلط کام کا اور پھر کسی وجہ سے رکاوٹ کی وجہ سے انسان رک گیا ہے تو ایمان پیش آ گیا تو عظم مسمم کی وجہ سے اس گناہ تو اس پر گناہ لاغو ہوگا کسی آدمی نے ارادہ کیا مجھے شراب پینا ہے اور پختہ ارادہ کر لیا دکان سے خرید کر بھی لے آیا مگر اببہ نے دیکھ لیا تو پی نہیں پایا یہ گناہ میں شامن ہے یہ گیر افتیاری خیالات نہیں ہے جب شراب کی لذت کے لدو دل کے اندر فوٹ رہے تھے اس وقتہ تھوڑا تھوڑا ارادہ ہوا لیکن یہ تو خرید کر کے بھی لائے تو یہ تو پختہ ارادہ ہو گیا اگر اببہ نہ ہوتے ضرور یہ پوٹلی تو مار لیتے تو اگر یہ گناہ کی وجہ سے رک گیا ہے تو دل میں جو خیال پختہ ہو گیا ہے اس پر تو پکڑ ہوگی اس لئے بہت سی مرتبہ انسان سامنے والے انسان کو تسلی دینے کے لیے ذرا مٹھے انداز میں گفتبو کر لیتا ہے مگر دل میں خیالات دوسرے چھپے ہوئے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جانتا ہے سامنے والا انسان نہیں جانتا وہ تو مطبئن ہو گیا مگر دل کے حالت اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور قل قیامت کے دن روایات کے مطابق ایسے منافقوں کو اللہ نہیں بخشیں گے بلکہ ایسے لوگوں کے رات سب کے سامنے اللہ تعالیٰ واضح کریں گے اور جو گناہ انسان بھی بھول گیا ہوگا اس کو بھی اللہ تعالیٰ سب کے سامنے لائیں گے اس لئے یہ دعا سکھائی گئی اے ہمارے پروردگار ہماری پقد نہ فرما ایسی باتوں پر اگر گلتی سے ہم کوئی کام کر لے او اخطعنا یا ہم سے خطہ صادر ہو جائے اے ہمارے پروردگار ایسے مشکل ترین احکامات ہمارے سروں پر مٹ ڈالیے جیسا کہ ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالے گئے تھے بنی اسرائیل میں مسجد کے علاوہ کہیں نماز درست نہیں ہوتی تھی آج انسان سفر میں ہو پاک جگہ پر اگر نماز پڑھ لے اس کی نماز درستہ گیا جو حصہ کپڑے کا ناپاک ہو گیا وہ پانی سے پاک ہی نہیں ہوتا تھا اس کو کاتنا پڑتا تھا اتنا حصہ کات کر فیق دو اتنا مشکل حکمت تھا لیکن اس شریعت میں بہت آسانی کر دی گئی اگر پانی سے تین مرتبہ دو دیا اور اس کی ماہیت ختم ہو گئی کپڑا پاک ہو گیا ربنا ولا تحملنا ما لا توقت لنا بھی اے ہمارے پروردگار ہماری طاقت سے زیادہ ہم پر بوجھ نہ لا دیئے وَعْفُعَنَّا ہم سے دل گزر کیجئے وَغْفِرْ لَنَا ہمیں معاف کیجئے وَرْحَمْنَا اور ہم پر رحم فرمائیے انت مولانا آپ ہی ہمارے آقاں ہیں فَانْسُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْقَافِرِينَ اور کافر قوم کے خلاف ہماری مدد فرمائیے یہ سورِ بقرہ کی آخری دو آیتیں ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرصہ کے نیچے جو اللہ کا خزانہ ہے اس خزانے سے مجھے یہ دو اہمیت کے ساتھ یہ آیت میرے اوپر اتاری گئی ہے جو اس اکشہ رات میں ان دو آیتوں کو پڑھ لے وے تحجد پڑھنے کا سواب اس کو مل جاتا ہے قیام اللہین یعنی پوری رات کی طرف سے اس کو یہ دو آیتیں کافی ہو جاتی ہیں تو پوری رات اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر عبادت کرنے کے بقدرہ اس کا سواب ہے اس لیے کہا گیا کہ یہ آیتیں خود بھی سکھو اپنی اولاد کو بھی سکھاؤ اور اپنی عورتوں کو بھی سکھاؤ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سورِ بقرہ میں جتنے بھی احکامات ہم پر اتارے گئے ہیں ان کو کما حق کا خود سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہاں سورِ بقرہ مکمل ہو گئی آج ڈائی پارے انشاءاللہ کل سے ارادہ ہے کہ سیرت کی ایک کتاب جو حدی احادیث کی شکل میں ہے ابنِ ماری ترمیدی شریف سہائے ستہ حدیث کی وہ چھے کتابیں جو عالم پورس کے آخری سال میں پڑھائی جاتی ہیں سب سے پہلے بخاری شریف کا نمبر ہے دوسرے نمبر پر مسلم شریف کا نمبر ہے تیسرے نمبر پر نصحی شریف کا ہے چوتھے نمبر پر ابوداؤس شریف کا ہے اور پانچوے نمبر پر نصحی شریف کا ہے اور چھتا نمبر ابنِ ماجہ شریف کا ہے پانچوے نمبر کی جو میں نے کتاب بتائی ترمیدی شریف جن کا واقعہ میں نے جمعہ میں بتایا تھا کہ امامِ ترمیدی رحمت اللہ علیہ آخر عمر میں نابینا ہو گئے تھے لیکن جب اپنے خادم کے ساتھ اون پر سفر کر رہے تھے تو ایک جگہ پہنچنے کے بعد انہوں نے اپنا سر جھکا لیا تو خادم نے پوچھا کہ حضرت یہاں تو کوئی اوپر سر کو لگے ایسی چیز نہیں ہے آپ نے کیوں سر جھکایا کہا کہ یہاں درختہ کی شاکھیں نیچے جھکی ہوئی ہوتی تھی اور ایک زمانے میں میں گزرتا تھا یہاں سے جب بینہ تھا دیکھتا ہوا تھا تو اس وقت اتنی نیچی شاکھیں تھی کہ اگر سواری پر سوا اپنا سر نیچے نہ کرتا تو سر پر لگ جاتی تو خادم نے کہا یہاں تو کوئی درختہ نہیں ہے اور اس کی کوئی شاکھیں نہیں ہے تو امام ترمیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا قریب میں جو بوڑے ہو علاقے کے اندر ان کو جا کر پوچھو اگر واقعیتا یہاں درختہ اور درختہ کی شاکھیں نہیں ہیں تو میں سمجھوں گا کہ میرے حافظے کے اندر کمی اور کوتہ ہی آگئی ہیں آئندہ میں احادیث بیان کرنے سے چھوڑ دوں گا کیونکہ اگر حافظہ کمزور ہے اگر کوئی حدیث بیان کر رہا ہے جو وقیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ثابت نہیں ہے جو شک سے میری طرف ایسی بات منصوب کرے جو میں نے نہیں کہی ہے اور میرے اوپر جھوٹ باندھ رہا ہے تو وہ اپنا تھکانہ جہنم میں بنا لے میں آئندہ حادیث بیان کرنا چھوڑ دوں گا خادم نے جا کر جب تحقیق کی تو وہاں کے بوڑوں نے بتایا کہ سال ہاں سال گزر چکے یہاں درد تکی شاکھے تھی اور وہ تار دے گئی ہے تو امام ترمیز رحمت اللہ نے نابینا ہو گئے تھے اس کے باوجود بھی وہ جگہ آئی تو ان کو یاد تھا کہ یہاں ایک زمانے میں شاکھے تھی تو انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر تین کم چار سو یعنی تین سو ستانوے چھوٹی چھوٹی احادیث جمع کی ہیں ترمیزی شریف کے آخر میں ایک چھوٹا سا رسالہ کے تیس صفات پر مستمی جس میں بتایا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیہ کیسا تھا آپ چلتے کیسے تھے انگوٹی آپ دانے ہاتھ میں پہن دے دی یا بائے ہاتھ میں آپ کو کون سی چیز کھانے کے اندر پسند تھی وہ ان تمام روایات کے اندر جمع کی ہیں تیس صفے کا رسالہ ہے انشاءاللہ اس کو کل شروع کریں گے اللہ تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں سچائیش کا نصیب فرما آخر و دعوان آمین